آنکھ میں ایسا ہنر ہے مجھے معلوم نہ تھا آنکھ میں ایسا ہنر ہے مجھے معلوم نہ تھا اس میں بجلی کا اثر ہے مجھے معلوم نہ تھا آنکھ میں ایسا ہنر ہے مجھے معلوم نہ تھا اس میں بجلی کا اثر ہے مجھے معلوم نہ تھا نرم ناسک ہے پتن پھول سے زیادہ جس کا اس کا پتھر کا چگر ہے مجھے معلوم نہ تھا نرم ناسک ہے پتھر کا چگر ہے مجھے معلوم نہ تھا اختر پرواز کے جیسا اگر ہم کو انعام مل جاتا تو ہم تو اعلان کر دیتے کہ رہائی کا کبھی زلط سے پروانہ نہیں لوں گا ہوا پیتا رہوں گا ہر ہڑی تانا نہیں لوں گا سب کے پاس جو کچھ ہے اگر مجھ کو وطا کر دیں تو قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ نظرانہ نہیں لوں گا اللہ سلامت رکھے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ رضائے حسین نوجوان کمیٹی نے ہی دیہا سلج دیا ہے حضر اس جلسے کی کامیابی کو دیکھنے کے بعد سچا شہر پر رہا ہوں چارمیز علمہ چاپر القادری صاحب علمہ اکبر القادری صاحب مہین ماشاء اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ چارمسرے سچا کام سوئے اس شمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا دتونیا والوں سنو چارمسرے اس شمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا اب دلے نہ شاد کو بھی شاد رکھا جائے گا آنے والی نسل بھی نہ بھول پائیں گی سے آج کا چلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آنے والی نسل بھی نہ بھول پائیں گی سے آج کا چلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ حیرت بھائی کھڑے تھے حیرت کی بات کو یہ ہے کہ اس انتشار کے ماحول میں شوائب ساؤنڈ نے اچھا سر جس کے دیا ورنر پاری شو میں کے بعد اچھا اچھا ساؤنڈ والے کو پسر نہ آجاتا یہ تو امام حسین کے نام کی بھرکت ہیں کہ اتنا انتشار کے پاس اس ساؤنڈ میں کوئی اثر نہیں پڑا اللہ ساتھ رکھے شوائب ساؤنڈ کو کو بہت لوگ لاکر کے مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ چلدی سے خطیئے اور ابراہیم رضا صاحب کو سبس میں دیجی تو میں دیر کس بات کا میرا تاخیر و خطیب آ رہے ہیں شیئر کے صاحب کہ بسکرائیہ دیکھوں پر چھونٹی ہے پھر تبی ہے نیا آس اور آواز میں ہے خسروی نعرہ لگائے ابراہیم رضا چطورویدی مہان کے لیے نعرہ تکبیر سبی لو بچے بسرک نوجوان کرسی فے فرس پے بھڑے ہیں سبی لو آتو جائیں نعرہ تکبیر نعرہ حضرت ادناہیم رضا چطورویدی مہان رضا حسین نوجوان کمیٹی تدونیا نعرہ تکبیر نعرہ نسالت لے کے اپنے شبدوں میں گیتا روایڑ کا قیان چھونٹی ہے پاو تھرٹی چھونٹا ہے آسمان پھام کر بیٹھو جگر کو اے نبی کے آشکو آئے مائک پہ حضرت چطورویدی مہان